کہ یہ کورونا وائرس کی بابا کی جو بات کی جارہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بعض لوگ اس کو سازش قرار دیتے ہیں اور اس کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں اسی طرح اس بابا کے اندر کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے اس کے بارے میں بھی بہت سے اشتباہات پائے جاتے ہیں اس غرض سے علماء کرام کی تمام جماعتوں نے اتحاد تنظیمات مداری سے دینیا اور مختلف دینی اور سیاسی جماعتوں کے علماء کا ایک اجتماع مرقض ہوا ہے جس کا اعلامیہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بطاریخ بیس شعبان المعظم چودہ سو اکتالیس ہجری مطابق چودہ اپریل دو ہزار بیس جامعہ دار روم کراچی میں اتحاد تنظیمات مداری سے دینیا کے ذریعہ تمام تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک اجتماع موجودہ وبائی صورتحال پر غور کرنے کے لئے منعقد ہوا ہے جس میں جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جماعت اسلامی تنظیم اسلامی جمعیت علماء اسلام سین عالمی مجلس تحفظ خطو نبوبت جمعیت اشاد التوحید والسنہ مرکزی جمعیت احلی عدیث جماعت غربہ احلی عدیث بغیرہ کے نمائند نمائندہ علماء کرام نے شرکت کی اس موقع پر ٹیلی فون کے ذریعے حضرت مولانا قل الرحمن صاحب امیر جمعیت علماء اسلام مولانا ساجد میر صاحب امیر مرکزی جمعیت احلی عدیث اور جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹی جناب لیاقت بلوچ صاحب اور بغیرہ المدارس عربیہ کے نازم مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے بھی فون پر استماع سے خطاب کیا اور جناب سراجو لقص صاحب امیر جماعت اسلامی نے بھی اپنی تائید سے نوازا اس کے علاوہ مولانا محمد حنیف جالندری صاحب نے رابطہ علماء شیعہ کے حضرات سے بھی رابطہ کیا تھا انہوں نے بھی اس اعلامیہ کی تائید کی ہے یہ اعلامیہ درجل دیل میں کرونا وائرس کا مسلسل پھیلاؤ اور تباہ کاری جہاں خالق کائنات کی قدرت کا مظاہرہ ہے وہاں نسل انسانی کی آزمائش اور ابتلا بھی ہے کہ وہ اپنی تمام تر ترقی اور عروج کے باوجود قدرت خداوندی کے سامنے بے بس ہے اس لئے سب سے پہلے تو اپنی آجزی کا اظہار اور کائنات کے خالق کی برطری کی عظمت کا اعتراب ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک مسلمان کے لئے ان حالات میں کرنے کا سب سے بڑا کام گناہوں کے توبہ استغفار اللہ تعالی کی طرف رجوع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنے ترزے زندگی کو بگلنا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق سے نواز دے آمین بابا سے متاثر ہونے والے اور لاکڈاؤن سے بے رزگار ہونے والے سب لوگوں کی حد تلوسہ مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے اور حکومت یا تنظیمیں یا افراد جو اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہیں اور اس کام کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ دعاؤں کا اعتمام اور اللہ رب العزت سے اس بابا کو ٹال دینے کی مسلسل التجا ہر شخص کو کرتے رہنے چاہیے اور ایک دوسرے کو اس کی تلقین بھی کرنی چاہیے نیز حکومت یا اقبع کی طرف سے جو احتیاطی ہدایات دی جا رہی ہیں ان سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے احتیاطی تدابیر میں میل جول کم کرنا بلا ضرورت استعمال سے منع کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے جس کی سب کو پابندی کرنی چاہیے مگر لازمی سربیسز میں کام کو معطل نہیں کیا جا تکتا اسی لئے ضروری کام کو جاری رکھنے کا احتمام کیا جا رہا ہے مثلا سپر مارکٹ بینک اور ضروریات کی تقسیم کی ٹیم کو کام کرنے کی اجازت ہے لیکن اس میں احتیاطی تدابیر پر پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور کثیر تعداد میں لوگوں کا حجوم ان مقامات پر جمع رہتا ہے اس میں لوگوں کو مناسب فاصلے کے ساتھ ضروریات پوری کرنے کا احتمام کرانا ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان کے لئے مسجدوں میں نماز باجمات اور جمعہ کا اجتماع ایک اہم ضرورت ہے خاص طور پر رمضان میں مسجد کی حاضری اور نماز باجمات نصب ایک ضرورت ہے بلکہ اس آزمائش کی موقع پر خاص طور سے رجوع اللہ ہی وبا کو دور کرنے اہم ذریعہ ہو سکتا ہے اس کو حتیر امکان احتیاطی تدابیر کے ساتھ جاری رکھنا بھی ضروری ہے احتیاطی تدابیر کا دائرہ اور دورانیہ ہر جگہ موقع محل تقاضہ وقت اور جگہ وہاں کی ضروریات کے مطابق اختیار کیا جانا چاہیے اس کے لئے یہ اجتماع موجودہ حالات میں مندر زیل طریقہ کار تدابیر کے ساتھ مساجد کھولی رہے ان میں پنج وقت نماز باجمات نماز جمعہ جاری رہے تین یا پانچ افراد کی پابندی قابل عمل ثابت نہیں ہو رہی نمبر دو جو لوگ بیمار ہیں یا وائرس سے متاثر ہیں یا ان کی عیادت پر یعنی تیمارداری پر معمور ہیں وہ مسجد معمور حضرات کے بارے میں کیونکہ عطبہ کی رائے یہ ہے کہ قوت مدافعہ کمزور ہونے کی بنا پر وہ ببا کا نشانہ بن سکتے ہیں اس لئے وہ اپنے آپ کو مسجد میں آنے سے معذور سمجھے نمبر چار مسجدوں سے قالین ہٹا کر ان کو ہر نماز کے بعد حتی امکان جراسیم کش عدویہ سے دھویا جائے نمبر پانچ مسجدوں کے دروازے پر حت امکان سنیٹائزر لگانے کا احتمام کیا جائے اور اس کے لئے محلے کے اہل خیر اس کا انتظام اپنی شریف مداری سمجھ کر کریں نمبر چھے مسجد کے سببندی میں اس بات کا اتمام کیا جائے کہ دو سفوں کے درمیان ایک سف کا فاصلہ ہو اور ایک سف میں بھی مختدی مناسب فاصلے کے ساتھ کھڑے ہوں اگرچہ فاصلے کے ساتھ کھڑا ہونا معمول کے حالات میں مقروح ہے اور ترجیحن مقروح تحریمی ہے تاہم اذن کی بنا پر انشاءاللہ یہ کراہت باقی نہیں رہے گی نمبر ساتھ تمام حضرات بذو گھر سے کر آئیں نمبر آٹھ مختدی حضرات ہاتھ سابون سے دھو کر اور حتی امکان ماس پہن کر آنے کا اتمام کریں نمبر نو سنتیں بھی تمام لوگ گھر سے پڑھ کر آئیں اور باقی سنتیں نفلیں منٹ کے لئے لوگوں کو احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جائیں نمبر گیارہ خطوہ جمعہ کو صرف ضروری حمد و صلاة تقوی کے بارے میں حقایت اور مسلمانوں کے لئے مسائف سے نجات کی دعا پر اکتفا کیا جائیں نمبر بارہ نماز کے بعد بھی تمام حضرات حجوم کرنے کے بجائے مناسب فاصلوں سے گھروں کو جائیں نمبر تیرہ عیمہ مساجد عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کریں البتہ ان پر عمل کرانے کی ذمہ داری انتظامیہ پر ہے اس کے لئے عیمہ کو ذمہ دار نہیں ٹھرائے جا سکتا حکومت سندھ نے کہا تھا کہ مساجد کے عیمہ اکرام اور مسجد انتظامیہ کے خلاف پہلے سے درج ایف آئی آئی غیر مشروط طور پر واپس لی جائیں گی اور آئندہ ان کے خلاف ایف آئی 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 نہیں کٹی جائیں گی لیکن حکومت نے اس ماجہ کی خلاف برزی کی ہے جس سے باہمی اعتماد و اتحاج مجروح ہوا آئندہ ایسی کار روائیوں کو اعادہ نہ کیا جائیں اور حسب وعدہ عمل کرتے ہوئے تمام ایف آئی 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 یہ اجلاس ملک کے میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہے اور ان کی اور پوری قوم اور انسانیت کی سلامتی کے لیے دعاؤں کی اپیل کرتا ہے اجلاس یہ بھی اپیل کرتا ہے کہ پوری قوم متحد ہو کر اپنی خدمات انجام دے اور ہر طرح کے سیاسی گروہی فرقہ بارانہ اور عصبیت کو بالا اطاق رکھ کر اپنے اپنے فرائض انجام دے ان امور کی تنفیز اور عمل درامت کے لیے تمام شریک اداروں اور جماعتوں کے نمائندوں پر مجتمل ایک بارہ رکھنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جن میں حضرت مورانہ مفتی منیب الرحمان صاحب اتحاد تنظیمہ مدارس میں محمد تقیل عثمانی وفاق المدارس کی طرف سے مورانہ راکیت محمود سمرو صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اور مفتی عابد ببارک صاحب تنظیم المساجد کی طرف سے اور مورانہ محمد عادل خان صاحب جامعہ فررقی کراچی کی طرف سے اس بارہ رکھنی کمیٹی کے ارکان ہوں گے جن حضرات نے اس اجتماع میں شرکت کی ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں حضرت مرانہ مفتی محمد رفی عثمانی صاحب جامعہ دارلوم کراچی حضرت مرانہ مفتی منی الرحمان صاحب دامت برکات تنظیم مدارس پاکستان کی طرف سے حضرت مرانہ ڈاکٹر عبداللزاق سکندر صاحب وفاق مدارس عربیہ پاکستان کی طرف سے مرانہ ڈاکٹر محمد صلیبی صاحب وفاق البدار صلیبیہ کی طرف سے اللہم شاہ عویس نورانی صاحب جمعیت علماء اسلام کی طرف سے حضرت محمد حنیب طیب صاحب جمعیت مصطفی کی طرف سے محمد یوسف قصوری صاحب مرکز جمعیت حدیث اللہم آرشت راشت سومرو صاحب جمعیت علماء مولانا عبداللہ صاحب اشعاد التوحید والسندہ قاریل لداد صاحب تنظیم علماء پاکستان ڈاکٹر قاسم محمود صاحب ملیس علماء پاکستان مولانا عمران عشرف عثمانی صاحب جمعیت داردون کراچی حافظ محمد حمد صاحب جمعیت علماء اسلام سین سید نعمان اختر صاحب تنظیم اسلامی مولانا عجاز مصطفح صاحب عالم مجلس ختم نبوت مولانا نعمان نعیم صاحب جمعیت بن نوری عالمی سائد کراچی مولانا ابن دادللہ صاحب جمعیت علماء بن نوری ٹاؤن ڈاکٹر سید خان صاحب معاون خدوسی صدر اتحاد تنظیمات مفاق مدارس عربی عبد المصطفح ازھری ہزاروی تنظیم البدارس اہلی سننس پاکستان حضرت مانا عفید مبارک صاحب صدر تنظیم البدارس اہلی سننس پاکستان صاحب زادہ علم ریحان نعمانی صاحب محتمیم درلوم امجدی پاکستان محمد مستقیم نورانی صاحب ناظرم عالی جو دلوائے محمد عبداللہ نجیب جام مسجد بیت مکرم محمد عشرف عثمان جام نائم 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 مفتی نظیر جان نائم جددی نائم نائم محمد عشرف گرمانی صاحب صدر سنی علم کانسل مفتی عفصی سعید قادری صاحب جرم نور اسلام اسلام اکیڈم مفتی رفی رحم نورانی صاحب جام گلدار مدینہ علماء توقیر مصطفی جام مصطفی رضبی حافظ احمد صلی جمعیت غرباء اہل حدیث موانا عبدالسلطار مدنی 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 موانا احمد صاحب موتم جام مدنی علوم حق موانا مفتی محمد غوث صابری صاحب جمع ترتحاد علماء قراج وآخر دعوانا الحمد اللہ غرب العالمين